کیونکہ دینداروں کے اندر کچھ فالٹ ایسے آج بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جن کو سورہ حجرات نے ہائلائٹ کیا ہے سمجھ رہے ہیں؟ وہ نمازیوں میں بھی ہیں وہ مسائل وہ حاجیوں میں بھی ہیں وہ داڑی والوں میں بھی ہیں وہ ٹوپی والوں میں بھی ہیں اس نے سورہ حجرات ضرور پڑھا کریں کچھ اللہ نے احکام سورہ نور میں دی ہیں وہ بھی خاص طور پر اسپیشلی مسلمانوں کے لیے ہیں تو وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں تھوڑے وقت میں اگر میں بیان کر دوں تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ نور سے سورہ نور میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ اے ایمان والو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسو وتسلمو علی اہلیہ ابھی سے نیت کر لیں ان تمام احکام کو ہم نے اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے اے ایمان والو کسی کے گھر میں اس کی پرمیشن کے بغیر داخل مت ہو جب تک اونچی آواز سے سلام نہ کر لو سامنے والا جواب دے کے اجازت نہ دے دے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب مولانا صاحب آج تک کبھی ہم کسی کی دوار پھلانکے کسی کے گھر میں نہیں گئے ہیں آپ یہ آئیتیں ہمیں کیوں سنا رہے ہو جیسے تبلیغ والے ہمیں یاد ہے پہلے کسی کے گھر جاکتے کہتے تھے کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم نے پڑھا ہوئے تو آپ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہو پہلے نا ایسے تبلیغ پر بڑا ظلم ہوتا تھا لو کہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم نے پڑھا ہوئے تو ہمیں کیوں پڑھا رہے ہو کلمہ بھئی اگلی بات سنتے ہی نہیں تھے وہ پھر اگلے جملہ کہتے تھے کہ بھئی اس کلمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے ہم یہ بتانے نہیں آئے کہ آپ نے بھی پڑھائے ہم نے بھی پڑھائے ہم یاد دھیانی کرانے آئے ہیں کہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ کرنا ہے وہ تو تبلیغ والے پولیس میں نہیں ہیں ورنہ وہ اسی وقت شراب سمجھاتے تھے دو میرٹ میں وہ بیچارے پولیس میں نہیں ہیں تو بس کہہ کے نکل جاتے ہیں آگے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن نے کہا کہ without permission کسی کے گھر میں مجھ جاؤ تو ہم کبھی بھی کسی کے گھر میں ہم تو اپنے گھر میں بی بی سے پوچھے بغیر نہیں جاتے کسی کے گھر میں کہاں سے جائیں گے صحیح ہے نا تو ہمیں یہ آیتیں کیوں سنائی جا رہی ہیں دیکھیں قرآن کی جب بھی کوئی آرڈر ہوتا ہے نا اس آرڈر کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے ایک روح جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ مَا بَابْ کو اُفْ مت کرو یہ ظاہری حکم ہے اس کی ایک روح ہے روح کیا ہے قرآن چاہتا کیا ہے کہ معاشرے سے کیا اُفْ لفظ ختم ہو جائے قرآن چاہتا ہے مَا بَابْ کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونی چاہی اب آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے اببہ کو ماز اللہ مکہ لگا دیا اب اببہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں اُفْ نہ کرو آپ کہہ رہے ہیں اببہ میں نے اُفْ تھوڑی کہا ہے میں نے تو مکہ لگایا ہے اببہ کہے گا اُفْ سے منا کیا جا رہا ہے تو مکہ لگانے کی کہاں اجازت ہوگی کیا خیال ہے بھئی تو اس کی روح کیا ہے اس آرڈر کی کہ کسی کے گھر میں بیتاوٹ پرمیشن مت جاؤ اس کی روح یہ ہے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو جب آپ کسی کے گھر میں بلا اجازت گھستے ہو ان کے گھر کی عورتوں پر نظر پڑ جاتی ہے آپ کی وہ کچھ کام چھپکے کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے نمائع ہو جاتے ہیں کچھ برائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر اسلام برائی پر پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے برائیوں سے پردہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کی جو بخاری اور مسلم میں تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستیذان لأجل البصر کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ بداؤٹ پرمیشن مت جاؤ وہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تمہاری کسی کے گھر پہ نظر نہ پڑے اس کی پرمیشن کے بغیر کیا مطلب ہوا حدیث کا کہ اصل میں داخلے سے نہیں روکا جا رہا نظر ڈالنے سے روکا جا رہا ہے یہ نبی نے اس لیے تشریح کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کر کسی کے گھر میں جھانکے اور پورا سروے کرے اور دوروینے لگا لگا کے دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے اور جب اسے کہا جائے کہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے تو وہ پھر جواب میں کہے کہ قرآن نے گھر میں داخل ہونے سے منع کیا ہے جھانکنے کا لفظ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا دوروین کا لفظ دکھاؤ قرآن میں کہاں ہیں ہے بھئی قرآن میں ہے کہ چھت پہ کھڑے ہونا منع ہے یہ کہاں ہے دکھاؤ قرآن میں دوروین لے کے جھانکنا قرآن میں منع ہے یہ دکھاؤ بڑے آئے ہیں مولوی بنے پھرتے ہیں اپنی طرف سے قرآن کی تفسیریں کرتے پھرتے ہیں قرآن میں لکھا ہے لا تدخلو داخل مت ہو میں داخل دھوڑی ہو رہا ہوں میں تو اپنی چھتے کھڑا ہو کر دوروین سے دیکھ رہا ہوں خوبڑی میں آرہی ہے بات سمجھنا ہے ایک ایک چیز قرآن و سنت ڈفائن نہیں کرتے خوب سمجھ لو قرآن و سنت اصول اور ذابطے بیان کرتے ہیں پھر اقل مند لوگ اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں ان اقل مندوں کو مجتہیدین کہا جاتا ہے تب ہی قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کو ڈفائن کریں اس قرآن کو آپ کیا کریں ڈفائن کیا مطلب قرآن کا ظاہر کافی نہیں ہے اس میں مزید آپ کو کچھ ڈیٹیل میں موں سے بولنا پڑے گا آپ کو جب جملہ انکمپلیٹ ہوگا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے خوب سمجھ لیں قرآن کیا کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا لیتو بیینہ تاکہ آپ مزید اس کو ڈفائن کریں ڈیٹیل میں جائیں آپ قرآن میں وہ ڈیٹیل نہیں ملے گی تو کیا نبی جب ڈیٹیل میں بیان کریں گے وہ بیان کرنا کافی ہو جائے گا قرآن کہتا ہے نہیں پھر یہ تفکر غور و فکر کر کے مزید ڈیٹیل میں جائیں گے ہر چیز قرآن واضح بیان نہیں کرے گا ہر چیز حدیث واضح بیان نہیں کرے گی قرآن کی تشریح کے لیے حدیث کو اور پھر حدیث کے ساتھ تفکر غور و فکر کو ملا کے نتیجہ اخص کیا جائے گا لہذا یہ جو آج کل نئے نئے فرقے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا کہتے ہیں اس کی دلیل حدیث سے دکھاؤ اس کی دلیل قرآن سے دکھاؤ اس کی دلیل حدیث سے دکھاؤ ہر چیز کی دلیل قرآن و حدیث میں وضاحت سے نہیں ملتی اخص کرنا پڑتا ہے موسیقی